ہلو اسلام علیکم دوستوں ویلکم ٹو گلز لائف کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں سب ٹھیک ہوں گے میں بھی بہت ٹھیک مزہ میں آج بس بیٹھی تھی اور میں کافی بنانے لگی تھی جو کہ میں اکثر بناتی ہوں کافی تو میں نے سوچا چلیں اس کی ریسپی اپنے دوستوں کے ساتھ میں شیئر کرتی ہوں کیونکہ آئی ام کافی لور مجھے بلکل چاہے بلکل پسان نہیں ہے تو میں کافی زیادہ پریفر کرتی ہوں تو بیفور آل دس پینڈامیک میں روز جایا کرتی تھی بائر کافی پینے کے لیے تو اب میں گھر میں بناتی ہوں but believe me if you will try this one you are going to forget the other any other kind of کافی اس کے لیے اس کو only three ingredients آپ کو چاہیے ہیں کافی اور شگر and then milk تو ڈیفرنٹ لوگ ڈیفرنٹ طرح کی کافی بناتے ہیں میں یہ instant کافی نیس کیفے کی لیتی ہوں اور اس سے میں کافی بناتی ہوں اور مجھے کافی بہت زیادہ سٹرونگ and little bit sweeter اچھے لگتی ہے لیکن اگر آپ کو کام اچھے لگتی ہے تو آپ اپنے ingredients کو تھوڑا سا میرے سے ڈیفرنٹ بھی بنا سکتے ہیں but if you like this kind of کافی جو میں آپ کو بولنی ہوں تو please try the same recipe اس کے لیے آپ کو almost two teaspoon کافی کے چاہیے ہیں two teaspoon آپ کو شگر کے چاہیے ہیں کوئی بھی instant کافی آپ لے سکتے ہیں ضروری نہیں کہ آپ کو نیسکے فکی چاہیے آپ کوئی بھی اچھی سی instant کافی لیں اس کو شگر and کافی put together کر لیں and then you just need water water لے لیں یہ کوئی boil water نہیں یہ just simple tap water ہے اس میں آپ نے آپ اس کو measure کیجئے گا please don't put too much water کیونکہ بہت زیادہ water آپ ڈالیں گے تو بہت زیادہ گر liquid ہو جائے گی تو یہ آپ کے لیے بنانا مشکل ہو جائے گا کیونکہ وہ foamy نہیں بنے گے پھر تو آپ دیکھیں جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میں بہت تھوڑا تھوڑا پانی ہیٹ کروں گی ساتھ میں اس کو چیک کر رہی ہوں کہ مجھے کچھ اور water چاہیے اور I'm okay with that لیکن نہیں لیکن because اگر آپ ایک کپ بنا رہے ہیں تو میں بھی آپ کو ایک ٹی سپون water چاہیے ہوگا لیکن چونکہ جو کافی میں بنا رہی ہوں یہ 2 ٹی سپون کافی ہے 2 ٹی سپون شگر ہے تو اس کے لیے میں already 2 ٹی سپون water ڈال چکے گی this is my third one so دیکھیں اگر آپ اس کو چیک کرتے رہے ہیں اور میں ساتھ ساتھ اس کو اچھے سے shake کر رہی ہوں اچھے سے میں اس کو mix کر رہی ہوں تاکہ water اپنا پورا کا پورا اچھے طریقے سے پوری کافی میں mix ہو جائے یہ نہ ہو کہ آپ کی کافی کہیں سے سوکھی ہو کہیں سے گیلی ہو تو آپ کو اس کو ایک اچھا سا پیسٹ بنانا ہے very very thick paste but note that thick کہ آپ اس کو mix نہ کر سکیں کیونکہ آج میں جو بنا رہی ہوں یہ میں آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں machine پہ لیکن اگر آپ کے پاس machine گھر پہ نہیں ہے تو you can do the same recipe with hand تو اگر آپ اس میں interested ہیں تو please comment down below اور میں آپ کو without machine بھی اس کو اچھے سے کس طرح سے اس کو foamy بنانے کے لیے آپ اس کو blend کریں گے میں آپ کو ہاتھ پہ بنانا سکھا ہوں گی actually انسان کی زندگی یہ machineوں نے تھوڑی آسان کر دی ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ machine سے وہ کام بہت ایزیلی جلدی جلدی کر لیتے ہیں جو کہ ہم ہاتھ سے تھوڑی دیر میں کرتے ہیں اس میں آپ sometimes آپ کہتے ہو ہاتھ تھک گئے گی وہ تو اگر آپ interested ہیں تو I can share that one too so beside that you can see کہ میں two to three cup of milk لے رہی ہوں it depends کہ آپ actually جو میں measure کر رہی ہوں میرے لیے تو enough ہے کچھ لوگ زیادہ پیتے ہیں لیکن جو بھی یہ coffee ہے آپ کو میں بتانا چاہتی ہوں کہ یہ coffee up to three cups کے لیے enough ہے ابھی آپ تھوڑی دیر میں دیکھیں گے جب میں اس کو beat کروں گی تو اس کو بھی a big amount of coffee یہ ایسا نہیں ہوگا کہ آپ تھوڑی سی coffee ہوگی وہ spoon سے لیں گے اور وہ coffee میں mix کریں گے تو میں نے یہ almost three cups of milk لیا ہے اور جس کو میں تھوڑا پہلے تیز آج پہ پھر ہلکی آج پہ رکھوں گی تاکہ مجھے دودھ کا temperature بہت hot چاہیے وحری boiling hot milk اس کے لیے آپ کو چاہیے کیونکہ جتنا دودھ گرم ہوگا اتنی ہی coffee اچھے سے mix ہوگے اس کے اندر وہ اس کو ایک foam کا touch دے گی جو آپ trust کریں میرے پہ کہ وہ اتنی اچھی بنے گی کہ آپ کا دل چاہے گا کہ یہ coffee finish ہی نہیں اور آپ اس کو پیتے جائیں تو ادھر آپ دیکھیں یہ machine میں use کرتی ہوں simple سی ایک machine ہے اگر اس سے پہلے جی طرح میں spoon میں نے سائٹ پہ رکھا آپ اس کو نہیں رکھے ایسے shake 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 کرتے رہے بیٹھ کے blend کرتے رہے تو it's good enough تو یہ machine ہے simple machine تقریبا ہر گھر میں ہوتی ہے اگر نہیں ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ اس کے بغیر بھی same taste دیتی ہے same foamy effect دے گی اس کی speed آپ کو خود دیکھنا ہے کہ کچھ machineیں ہوتی ہیں ان کی speed بہت تیز ہوتی ہے تو آپ 1 اور 2 پہ ہی وہ enough ہوتی ہے میں دیکھوں گی جیسے مجھے زیادہ چاہیے ہوگا میں اس کی speed کو تھوڑا سا fast اور slow whatever میں اس کو ساتھ ساتھ اس کو adjust کرتی رہوں گی اس کی اس طرح کی blending میں اس طرح کی اس کو foamy effect دینے کے لیے it will take almost like 1 to 2 minutes آپ کرتے رہیں کرتے رہیں fast ہوگا اور اس کے لیے بھی دوستوں ایک ٹپ ہے کیونکہ جب آپ machine use کرتے ہیں تو اگر آپ کا بہت اچھا کوئی cup ہے وہ اندر scratches بھی ڈالتی ہیں machine یا spoon تو اس کے لیے آپ ایک separate cup رکھیں یہ میری عادت ہے کہ مجھے کیونکہ اتنے سالوں کے بعد اتنا پتہ چل گیا کہ یہ چیز پکے گی تو یہ فلان برتن کو خراب کر دے گی تو اس کے لیے میں کچھ separate دیلیاں بھی رکھے ہیں جس میں میں پالک وغیرہ بوائل کرتی ہوں کیونکہ مجھے برتنوں کے اندر داغ بلکل بھی نہیں پسند آپ میں دیکھا یہ تھوڑی سے دیر میں کتنی ٹھک ہو گئی ہے لیکن میرے اس کے اوپر سے بلینڈر کے اوپر سے اتر نہیں رہی اسی طرح سے میں اور کروں گے کہ مجھے بہت زیادہ فومی اچھی لگتی جب میں پہلا سپ لیتی ہوں تو فوم مجھے اچھا سا فلیور دیتی ہے اگر آپ بھی فومی کافی پسند کرتا اس کو زیادہ بلینڈ کریں اگر آپ کو فومی کم چاہیے تو آپ اس کو لیف کر سکتے جیسے تھوڑی سی وائٹ ہوتی آپ اس کو لیف کر سکتے اگر آپ کو فومی ریسٹورنٹ سٹائل چاہیے تو آپ کو یہ کر نا ہوگا اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ تقریبا ایک سے دو منٹ میں میری کافی بلکل تیار ہو کے ریڈی ہے لائک ریڈی ٹو مکس ان ملک تو اس کو میں نے یہ سائٹ پہ رکھ دیا ہے جی تو بس دیکھ لیجئے کہ مشین نے جھٹ پٹ میں کام کر دیا اور میری کافی بلکل ریڈی ہے اس کے لیے آپ کو کچھ زیادہ منت نہیں کرنا پڑتی اگر مشین آپ کے پاس اگر نہیں ہے تو آپ ہاتھ پہ بھی اس کو بہت اچھے سے کر سکتے ہیں اب میں دودھ رکھا تھا گرم ہونے کے لیے بلکل گرم ہو چکا ہے ہوت وائلنگ ملک ہے میں ایک کپ میں پور کرنا ہے پور کر اس میں ایک ٹی سپون اگر ملک اگر مجھے لگے گا کہ یہ لیس ہے تو اس کو پھر ہم اور بھی ایڈ کر سکتے ہیں پیز ایک دم سے ساری زیادہ نہ ڈالیے گا اگر آپ کو سٹرونگ کافی پساند ہے کیونکہ اگر آپ زیادہ ڈال دیں گے تو اس کے لیے آپ زیادہ سوکو باہر نہیں نکال سکتے اگر کم ہے تو ایڈ ضرور کر سکتے ہیں تو اس لیے میرا مشورہ ہے کہ آپ پلیز تھوڑی ایڈ کریں اور then you can add more according to your taste اور شوگر اگر آپ کو کبھی بھی اس میں کم لگے تو کسی بھی ٹائم ڈال سکتے ہیں اس سے ٹیسٹ میں کوئی بھی فرق نہیں آئے گا آپ دیکھیں میری کافی تیار ہے اتنی کریمی ہے اس کی شکل دیکھیں مزے مزے کی آپ کو میں دکھاتی ہوں اس کا فوم جس میں بات کر تھی دیکھیں کتنی کریمی ہے کتنی فومی ہے جس فور ریگلر ملک میں نے ریگلر ملک سے بنائی ہے کوئی چیز اس میں ایڈ نہیں کی